سوال ہے کہ مفتی میں اللہ عنہ یوسف الفضاوی، نومان علی غان، اسراء، اسراء، احمد صاحب، تاریخ جمیر صاحب، یہ سب ممران ہیں کیا؟ یہ ربی نزا سبھی کیا ہیں؟ دیکھئے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے انہی لوگوں سے اتلینا چاہیے جن کا منحہ صحیح ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے کسی منحرک فکر کے وہ حامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور ریٹارڈ میں اطلاع ہوتے ہیں۔ اصولی اعتبار سے آدمی کو یہی بات یار رکھنی چاہیے کہ وہ کونی علماء سے حاصل کرے جو اولاً قرآن اور سنت کے معاہر ہوں اور اس کے تابعے چلتے ہیں۔ کیونکہ ایک اصولی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ قرآن اور سنت کو اپنی عمل سے سمجھ کر اپنی حق سے سمجھائیں ایسے نہ ہو۔ بلکہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ بھی دیکھتے ہوں کہ اس کو صرف نے ایسے سمجھا ہے۔ قرآن تیس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرف کی تحقیقات اور ان کیٹھیں اسے اجتفارہ کر کے لوگوں کو وہ چیز سکھا دے۔ نہ ایک انہیں دربی جاندر اس کی مطابق تفصیل کریں یا پھر حدیثوں کی تشریح کریں تو کسی خاص مطلب فکر، کسی خاص عقید یا مسئلت کی تحادی تشریح کریں یہ بھی غلط ہے۔ صحیح چیز یہ ہے کہ حدیثوں سے جو سامنے ہے آپ کو ماننا چاہیے چاہے آپ نے مطابق ہو یا آپ نے مطابق ہو۔ تو یہ اصولی بات ہے اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں۔ کسی کے جتنے بھی جام جناسی کرکیے لینے ہمارے مزدین ہی سے ایک لینہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو اس سے ناراضگی بھی ہو، اکراز بھی ہو۔ لیکن ہم نے جو تحقیق کیا ہے یہ میرا اپنا ذاوے انگاہ ہے میں نے جو دیکھایا کہیں نہ دیں مجھ کو اس میں کوئی کبھی نکھائی نہیں۔ لہٰذا ہم ہی مانتے ہیں۔ مجھ سے دوچھا بیرس میں مضبورمج کو جاک دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اور یہی اصولی بات ہے یہی خفات ہے۔ بعض لوگ اس میں سے وہ ہیں جو سیاسی فیقت کے حامل ہیں۔ بعض لوگوں کے ہونے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں بھی اس طرح کی غلطی کے بازفات، یعنی عقیدے میں بھی غلطی کو لوگوں نے کی ہے۔ وہ لوگ لوگانا کا عقیقہ سامنے رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے بہت ساری جوپی ندیسیں عام کر دیں۔ بعض لوگوں نے اس میں ضعیف حدیثوں پاہم کر دیا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کسی عالم کو جسے جنہی علی برزا ہو رہا تھے۔ تو یہ کسی عالم کو شماری بھی کرتے ہیں۔ میں ہی دنیا میں ایک حق والا ہوں۔ باقی کوئی نہیں ہے۔ اعزاد ہوں نہیں جانتے ہیں اسے۔ کہ وہ ایک ہی رات کی حق پر تو حدیث بتاتی ہے۔ اللہ تظار طاقیقہ تمہیں نومتی تظاہری۔ میں لحظم میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ جو حق پر قائم رہے گا غالی رہے گا۔ تو ایسا نہیں کہ سارے دنیا سے علما ختم ہو گئے۔ اور ایک ہی آگ کی جو ہے ہوئی۔ مگڑی بان کے بیٹر ہوئی۔ وہی سب چیزوں پر صحیح کی ہے۔ وہاں کی سب جو ہے پیٹ بڑھنے والے دنیا دار ہوں۔ ایسا نہیں۔ یہ علما کے سامنے دنیا ہوں۔ دنیا میں ہمیشہ علما رہیں گے۔ اور ٹیک ہی کر کے پھر آخری زمانے علما ختم ہونے لگیں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہی کہ علما نہیں۔ آج بلیر میں علما تو سارے ہیں۔ اگر ایسا آدمیوں کو یہ ہے جو کہے کہ سارے علما غلط ہیں اور میں جو بنا ہوئی صحیح ہے تو اس کو اس کے غلط دونے کیلئے کسی اور غلیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا کہتا ہی اپنے ہاں غلط ثابت کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ سے پچھیں جو لوگوں کو صحیح نہیں ہوئی۔ موسیقی